جنہ کے ہمدرد ہیں ہمارے خاص مہمانوں کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے جنتہ ہمارے ساتھ ہیں پنچائت آج تک کا یہ بھاگ شروع کرنے سے پہلے آپ دیکھیں راجنیتک بیانبازی سنشیپ میں کیا کیا ہوئی اس پر اس دیش کے بھی بھاجن کا کارن جنہ ہے اور مجھے لگتا ہے جنہ کے مہمامندن کوئی دیش سوکار نہیں کرتا جو کچھ بھی الیگرڈ انورسٹی میں ہو رہا ہے بھاجپہ دورہ پریوجیت ہے بھاجپہ دورہ پیدا کیا گیا ہے بھاجپہ دورہ ہوا دی جا رہی ہے اور ہر بار کانگریس چنہ میں اپنی ایک بی ٹیم تیار رکھتی ہے جو مسلم وارٹ کانسلڈیشن کے لیے اس پرکار کے نقصے اس پرکار کے باتیں پبلک ڈومین میں ڈالتی ہے اتحاس یاد ہے آمید شاہ جی کو تو میں یاد دلا دوں ہم ہمیشہ گاندی کے فالورز رہے وہ کبھی گلتی سے بھی کہتے نہیں بھاجپہ کی سرٹیفیکیشن اور ہماری پیٹریوٹیزم پہ سوال اٹھانے کی ان کی آدھکاری نہیں ہے جنہ اس دیش کا دوسمن تھا اور دوسمن کے پرتی ہمارے دیش میں کسی بھیکٹی کے اندر کوئی اصطان نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا اگر یہ ڈیمانڈ ہے جنوین ہے تاب اس کی بات کریں بات تور تاریخی کیا گنڈا گردی سے مارپیٹ سے اور یہ ہی دکھا رہا ہے سانسات کہ یہ ہر جگہ گنڈا گردی ہم تو یہاں سے قطعی طور پر اس طرح کی چیزوں کو برداشت نہیں کریں گے اور اس کو ہٹانا ہی ہوگا مردہ تصویر کے بہانے سے زندہ ہندوستان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے ایک مردہ تصویر جس میں جان نہیں ہوتی ایک ایسے شخص کی تصویر جس کو مرے ہوئے بھی ستتر برس ہو گئے اس کی مردہ تصویر پر پورے ملک کی سیاست کی دھری گھوم رہی ہے دو چیزیں یہاں پر ایک تو تصویر مردہ ہے یہ اتحاس بہت پرانا ہو چکا ہے لیکن کیا بھی بھی اس سے محبت ہے یہ بڑا واجب سوال ہے سوال کا جواب تلاشرنے کے لئے ہمارے خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ارشاد احمد جو کی پریزیڈنٹ ہے ممبر علیگر مسلم یونیورسٹی اولڈ بوئیز اسوزیشن کا سواگت ہے آپ کا ساتھ میں ان کے بیٹھے ہوئے ہیں مطین اشرف صاحب جو کی کیابنٹ میمبر ہیں ای ایم یو ای سی ایو آپ کا بھی سواگت ہے ان کے بگل میں کور بیٹھے ہوئے ہیں پریزیڈنٹ آئیسا آپ کا بھی سواگت ہے ہمارے ساتھ یہاں پر میرے ٹھیک بگل میں فیروز جی بیٹھے ہوئے ہیں فیروز بکت احمد جو کی مولانا ابوالکلام آزاد ان کو بھی یاد کرنا چاہئے ان کے گرانڈ نیفیو ہیں آپ کا سواگت ہے ان کے ٹھیک بگل میں بیٹھوں ہیں سورب سورب جو ہیں وہ سٹوڈنٹ لیڈر ہیں کافی پروٹیسٹ کیا ہے انہوں نے اس پورے ویواد کے اوپر وہ ہیں ہمارے ساتھ اور ساکیت بہو گناہ اس وقت نیشنل میڈیا کنوینر اے بی وی پی وہ بھی موجود ہے اور شہلا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے شہلا رشید فارما وائس پریزیڈنٹ جوالنا لہرو یونین جو سٹوڈنٹس یونین ہے اس کی سب سے پہلے ارشاد جی میں آپ سے جانا چاہوں گا جنہ کا اتحاس تو بہت برانہ اب ابھی بھی کیا جنہ کے لیے محبت برقرار ہے ہوئی نہیں سکتا ہے تو یہ تصویر سے تھی محبت کیوں تصویر سے محبت نہیں ہے یہ تو پھیلائے جا رہا ہے حقیقت یہ ہے تصویر سے محبت تب ہوتی ہے جب آج کوئی آدمی اپنے ڈرائنگ روم میں یا کسی آفیس میں لگائے یہ تصویر 1938 میں لگی تھی اور وہ جب لائی فیمبر دیا گیا تھا تب وہ ہندوستان کے فریرم ایسٹرگل کا حصہ تھا اس کے بعد تو بہت کچھ بدل چکا ہے ہٹا دیجئے میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ ہٹانے کی کچھ قوانین ہوں گے قانون تو ہوگا ملک کا کہ آپ ہزاروں جگہ تصویر لگی ہوئی اس انسان میں دیش کے لیے کسی قانون کی قدر نہیں کہ اس کے لیے آپ قانون کی قدر کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں ایک گروپ ایک بنچ او گروپ یو آوانی کہ رہا ہے اگر ملک آئین کہتا ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہٹا دو اس کو فوٹو کو اس فوٹو سے کس کو محبت ہو سکتی ہے اس سے کس کو سردہ ہو سکتی ہے پیروسی کیا آپ کی ڈپڑی ہے اس پر دیکھئے ارشاد صاحب بڑے لیکے آدمی ہیں اور پریزنٹ بھی رہ چکے ہیں ایم یو کے دیکھئے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بڑے صفائی کے ساتھ قانون وانوں کو چھوڑیے جنا صاحب ٹھیک ہے بہت قابل ہوں گے قائد آزم ہوں گے وہ پاکستان کے لئے ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے لیکن اب جب ان کی تصویر کے اوپر گرما ہو رہا ہے ان کی تصویر کے اوپر یہاں کافی لڑائی دھگڑا فساد بھی ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم یو کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یا جو بھی اس کی سٹوڈنٹسونین ہے ان کو چاہیے تھا کہ پہلی فرسط میں ان کی تصویر کو نکال دیتے پہلی چیز میں تھوڑا سا میں مجھے وقت دی لے اچھا دوسری بات یہ ہے دیکھئے جہاں تک جنا صاحب کی تصویر کا سوال ہے ٹھیک ہے جنا صاحب کی تصویر لگانے سے الیگرل لاہور یا کراچی نہیں بن جاتا میں اس کو بھی مانتا ہوں لیکن جب اس تصویر پہ ایک فساد کھڑا ہو گیا اب تک تھی مجھے حیرانی ہے کہ انیس سو سنتالیس سے اب تک کیسے وہ تصویر وہاں لٹکی رہی چلیے لٹکی رہی کوئی بات نہیں ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ای ایم ایو کے جو بچے ہیں سٹوڈنٹس ہیں ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے جنا کی تصویر سے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے کسی خاص آپ جو بات کر رہے ہیں شہنہ اس وقت میرے ساتھ ہے شہنہ میں آپ سے جانا چاہوں گا جنا کی جو تصویر لگائی گئی ہے اس کو لے کر جو ویواد ہو رہا ہے یہاں پر دو ترک ہیں ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا وقتی کہتا ہے تو پھر اس تصویر کو ہٹا دیں گے اگر اس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ آخر جب ویواد ہوئی گیا تو ہٹا دو آپ کی اس پر کیا رہا ہے خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کیونکہ آپ لوگ کافی ساری اس پر باتچیت کر رہے تھے دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں پہلی بات تو پارٹیشن جہاں پہ جنہ کی جب ہم لیگیسی کا بات کرتے ہیں تو پارٹیشن جو ایک مطلب اس دیش کی کلیکٹیو میمری میں وہ ایک آئی سور ہے یہ میں مانتی ہوں اور میں پرسنلی جو ہے مطلب پارٹیشن کے یا تھیوکریسی یا دھرم کے نام پہ کسی دیش کو بنایا جائے اس کا میں سمرتھن نہیں کرتی ہوں لیکن جس طرح سے یہ جو مارپیٹ ہو رہی ہے اور جو لوگ مارپیٹ کر رہے ہیں یہ ایک دم غلط طریقے کی بات ہے کیونکہ دیکھیں ہندو مہا سبھا انہوں نے مسلم لیگ کے ساتھ مل کر کے سرکار بنائی تھی سندھ اور بنگال میں اور یہ جو رسس طائب کی جو مانسکتہ ہے یہ بھی اسی ٹو نیشن تھیوری کو سپورٹ کرتی ہے تو اگر جنہ ٹو نیشن تھیوری کو سپورٹ کرتے تھے جو رسس ہندو مہا سبھا ہے یہ بھی ٹو نیشن تھیوری کو سپورٹ کرتے ہیں اور آج جو یہ مارپیٹ کر کے جو کرنا چاہ رہے ہیں جو ثابت کرنا چاہ رہے وہ سیول وار کی سیچویشن ہندوستان میں تصویر ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ہمارا ان سب سے یہی اپیل ہے تصویر ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے آپ نے جو بات کیے وہ بڑی اچھی تھیوری ہے لیکن تصویر پہ میں سر ایک بات بول رہی ہوں رامنات کووین جی ہے وہ ابھی یونیورسٹی کے چانسلر ہے رامنات سر ایک سکنڈ مجھے کمپلیٹ کر لینے دیجئے جو رامنات کووین ہے وہ ابھی پریزیڈنٹ ہے وہ یونیورسٹی کے چانسلر ہے اگر کسی باج پاس آنسد کو دکت ہوتی ہے وہ ڈریکٹلی کووین جی کو لکھیں یہ مارپیٹائی کیا ہوتا ہے یہ کیمپس میں گھس کے مارپیٹائی کرنے کا یہ کیا مطلب ہے یہاں پہ ابھی اس طرح کی ایشوز چل رہے ہیں مطلب آپ دیکھیں کٹھوا ریپ ہوا ارشاد صاحب آپ نے اس بات کا ذکر کیا آپ آپ نے بھی ذکر کیا لیکن یہ تو وہاں کے جو ایم پی ہیں انہوں نے خط لکھا تو آپ نے کیا کیا اس کے بعد وہاں کے جو ایم پی ہیں وہ علیگر مسلسٹری کے کوٹ کے ممبر ہوتے ہیں جو کوٹ سپریم گورننگ بورڈی ہوتی ہے اور وہ ہر مہینے میٹنگ میں دانا چاہیے ان کو وہی ایز کرنا چاہیے خط لکھنے کی کیا ضرورت ہے لیکن اب لکھ دیا تو اب کیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ خط تو ٹھیک کر رہی ہے وہ لکھ دے پریسیلٹ او ف انڈیا کو ایچاری امی نیسٹر لکھ دے وہاں کے ایم یو سے ہٹ آف پوستر لیکن یہ کہ کوئی گروپ جائے یو آو آنی جائے یا کوئی آیا میں جاؤں آپ جائے یہ تا ٹھیک نہیں ہے سورب اس کے ہنگامہ کرنے کیا ضرورت ہے نہیں یہ ہنگامہ اس بات پر نہیں ہوا یہ وشہ کیول جنہ کا معاملہ چل رہا تھا کہ وہاں سے تصویر ہٹنی چاہیے لیکن وشہ تو شاید ہامید انساری کا تھا اس کے باہرے لگوں کو نہیں تھی وہاں پر ہمارے کارکرتہ کھڑے ہوئے تھے جن کے ساتھ وہاں کے سرچہ کرمیوں نے باہر نکل کے وہاں کے جو گنڈے چھاتر نیتا دے انہوں نے باہر نکل کے مارپیٹ کی لوٹ پات کی جس کے بروت میں ہم لوگوں کو وہاں مجبورن جانا پڑا اس کا یہ ایسو بنایا گیا بات جنہ کی ہے تو تصویر ہٹا دینی چاہیے سانسج جی کی بات ہے تو سانسج جن کے پر پتر لکھا ہے یہ لوگ تندر میں ادکار ہے پتر لکھ سکتے وہاں کے کلپتی کو تدکار یہ آدیس کر دینا چاہیے تھا کہ جب سے لگ رہی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن آج کے سمیہ میں اس کو ہٹانے کا سمیہ ہے اب وہ پاکستان کے سنسطابق ہے نہیں نہیں بولنے دیجئے وہاں پر ہمارے کسی کے ہاتھ میں کوئی اسلاں نہیں کوئی ڈنڈا تک نہیں تھا ہم لوگ لوگ تندر کی ایسے اندولن کر رہے تھے اور اندولن کرنے کا سوڑا دنڈے ان کے ہاتھ میں تھے پورا ایمیو کے اندر جو ہوا ایمیو کے اندر جو ہوا وہ ہر ایک بیجے پی زیرو سے کسی بیواد کو دیش میں کھڑا کرتا ہے وہی وہاں پر ہوا ایمیو کے اندر جینا کا تصویر اسی سال پہلے لگا تھا 1938 میں اگر آپ کو اتحاس نہیں پتا تو ہم بتا دیتے کیونکہ آپ لوگ بہت کم زور ہیں مجھے اتحاس بہت 1938 کے اندر جینا کو لائنس لاغ ایمیو کے اندر اگر건 اللہ ایمیو ami ایمیو 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 ڈیسم موسیقی 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 چاہیے لیکن یہ جو یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں اتحاس کی اتحاس میں تو یہ بھی ہے کہ بھگت سنگھ کا جو کیس تھا اور لالا لاجپت رائے کا جو کیس تھا وہ بھی جنہ نے لڑا تھا کیونکہ جنہ وکیل تھے وہ بھی اتحاس کا ہے تو اتحاس صرف ایک چیز کا نہیں ہے اتحاس یہ بھی ہے کہ ہندو مہا سبھا نے موسٹر ملک کے سرکار بنائی تھی اتحاس یہ بھی ہے کہ ساور کر جو ہے وہ آلماسٹ آلماسٹ اگر گواہی ٹھیک سے دے دی ہوتی دو لوگوں نے تو وہ گانی کے مرد کے لیے تنوکھ ہوئے ہوتے گوڑ سے کے آپ ارے بھائی آپ گوڑ سے کے مندر بنانا چاہتے ہیں پورے دیش میں اور آپ بول رہے ہیں کہ جنہ کی تصویر ہٹنی چاہیے آپ سے بھی تو سوال پورے دیش میں اور سنیو یہ سارے چیزیں جو ہے کٹھوہ یہ کٹھوہ کان سے بڑا کٹھوہ کٹھوہ سوارے کیوں کا سمرتھن کر رہے ہیں یہ جو ہم بلدکاری جنتا پاٹی ہے سنیو 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 آپ کی جو بلدکاری جنتا موسیقی 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 میں صرف اتنا کہوں گا آپ سے ایک جملے میرا سب کو جواب ہے جملہ نہیں شبد میں ایک شبد میں سن لیجئے ہسٹری ہسٹری ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا محبت جنہ کے سمرتن میں نہیں ہے اگر ہوتے تو ہر دیپارٹمنٹیں فوٹو ہوتی ہم ان کو فالو نہیں کرتے میں خود نہیں کرتا لیکن وہ ہسٹری ہے آپ ہسٹری کو لے کر اتنا سیلیکٹیو کیوں ہے کیا پارٹیشن ہسٹری نہیں ہے حافظ سعید داؤ دبرہیم تو بات میں ہے ہسٹری ہے تو اس ہسٹری سے آپ کو کوئی پروبلم ہے کوئی پروبلم ہے اس ہسٹری سے بھارت کی بیروسگاری پچھا مستوری بھلت بھارتی اچاری روک رہے اسے اس پوٹو سے اس پوٹو سے اس میں کچھ کمی آرہی اگر اس پوٹو سے سب روک رہے میں ہٹاؤں گا سب سے پہلے جا کے مطینہ شرح بٹائے گا اس کو جا کر اگر میں ایک ٹپڑ یہ کرنا چاہتا ہوں دیکھئے ہمارے جو آئیڈیل ہیں نہ تو جنہ ہو سکتے ہیں نہ ساور کریں ہمارے آئیڈیل مولانا ابو کلام آزاد ہے ہمارے آئیڈیل جو ہیں ہمارے آئیڈیل جو ہیں اشفاق اللہ خان ہو سکتے ہیں ڈاکٹر زاکر حسین ہو سکتے ہیں آلی برادرز ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ جب ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا تو مولانا آزاد نے جہاں مسجد سے ایک تقریر کی تھی اور یہ کہا تھا جو چلا گیا اسے بھول جا ہند کو اپنی جنت بنا اب ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ ایمیو کے بچے سارے جتنے بھی ہیں ہم ہند کے بچے ہیں ہمیں جنہ سے کوئی کچھ نہیں لینا ہمیں پاکستان سے کچھ نہیں لینا ہم یہاں ہم یہیں جی رہے ہیں اور یہیں ہم مریں گے اور رہی بات ایک بات اور کہہ دوں میں بس ایک سیکنڈ اور دیجے دیکھئے چاہے وہ ایمیو ہو چاہے وہ جینی ہو چاہے وہ بی اچھی ہو ان کو اکھاڑا مت بنائیے گندی سیاست کا یہاں بچے پڑ رہے ہیں ان کو پڑائی کرنی چاہیے اس سیاست سے الگ رکھیں ایک بڑے کو اب میرے ایک بہت میں ایک سوال آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں ساکت آپ مجھے ایک چیز سمجھائیے ویروت تو یہ نا جنہ پارٹیشن سوچ کس کی تھی جنہ کی تھی اس کے بعد کون آیا بریٹش آیا ابھی تو ہمارے پردان منتری ملکے آئے کوئین سے بھی ملکے آئے تو یہاں پہ جتے بھی بریٹش کی چیزیں اوہ سا بٹوا دیجے یہ لوجیکل بات نہیں ہے اچھا جو کنگینس ہے بات سنیے دیکھیں ہمارے دیش کے پاکستان سے ڈپلومیٹک سمجھ رہتے ہیں ہمارے پردان منتری بہت سارے سن لیجے کمنشے لے کر کے آنا لوجیکل ہے سن لیجے سن لیجے بات سن لیجے چلانا بن کیجے اپسا لوجیکل ہے بات سنیے بات سنیے آپ بھی سنیے دیان سے سنیے کہ پاکستان کے ساتھ بھارت کے دپلومیٹک ریلیشن ہو سکتے ہیں ہوتے ہیں ہمارے راشتے ارے آپ تو جوئنٹ ایکسرزائز کرنے جا رہے ہیں نہیں نہیں جاتے ہیں آپ تو بریانی کھا کے آ جاتے ہو اپنے دیش کے لیے ہمارے دیش کے بھلائی کے لیے ہمیں پاکستان کے ساتھ بھی اگر کچھ کرنا پڑے گا اچھا تو کریں گے کبھی آپ کو گوڑ سے پر کیا کہنا ہے جو گوڑ سے مندر جميعہ جا رہے ہیں اس پر آپ کیا کہنا ہے شہرہ آپ کنی کا کا کار روڈا دیا آپ کو گوڑ سے کو گھل جائیے آپ کو گوڑ سے کے مندر بنایا ہے آپ کو گوڑ سے کے مندر بنایا ہے یہ بہت سرگانے ہیں یا آپ تو مندر بنایا ہے ایک پہلے آپ اس بات کا جواب دیشے لیکن جنہ کی تصویر جیسا کہ میں نے کہا ایک سموانت ستان پر دیکھیں جنہ کی تصویر کے ساتھ باقی کن لوگوں کی تصویریں لگی ہیں نہیں 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 وہاں پر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا میوزیم میں ہو سکتا ہے نہرو جی سے آت ملاتے ہوئے یا کسی اور ویکتی سے بات کرتے ہوئے یا کسی پروٹیس میں بھاگ لیتے ہوئے ہو سکتا ہے جنہ کی بھی تصویر ہو کسی اور کی بھی تصویر ہو لیکن جو ویکتی بھارت کے بٹوارے کے لئے سب سے بڑا ذمہ دار ہے جس ویکتی نے ہندو اور مسلمانوں میں بھینٹ کو بانٹنے کی راجنیتی کی جس ویکتی نے two nation theory کا پوری طرح اسے سمرتن کیا اس کا پالن کیا ایسے ایک divisive figure کی فوٹو ایک سموانت ستان پر کہیں پر لگانا یہ بلکل سین نہیں کیا جاتا اور آج جو لوگ جنہیں کٹیان میں کہا سموانوں کو پاکستان چلے جانا چاہیے آپ بھی تو وہی کر رہے ہو نا ایسے آدمی جو کی دیش کا سب سے پہلا سب سے بڑا ایک سکے نامی جی اس کی سموانت جگہ کوئی بھی تصویر نہیں ہونی چاہیے آپ کی ٹپنیز دیکھئے جینا کی تصویریں نکالنا ہے سیلو میں آپ کے پاس آ رہا ہوں جینا کی تصویر دیش بھر سے ہر ایک جگہ سے آپ ہٹا دیجئے آپ اتحاس کو ہٹا دیجئے ہٹا دیجئے ہٹنا چاہیے آپ گنڈا گردی کر کے ہٹا رہے پسٹل ہاتھ میں لے کے کٹا ہاتھ میں لے کے گھوس رہے ہیں آپ کر دیجئے لیکن آپ اس بارے میں کیا آپ اس بارے میں جواب دیں گے آپ اس بارے میں جواب دیں گے کیا ہٹنی چاہیے نہیں ہٹنی چاہیے آپ جینا کی تصویر اٹھانا چاہیے آپ دیش بھٹا ہٹنی چاہیے آپ ساورکر کی تصویر کو کیوں پوجھ رہے ہیں اہمان پریت کنسو پر ان کو مت کریں بڑی سفائی کے ساتھ جنہ کا کوئی ساتھ ہندوستان میں نہیں ہے دیکھیں جنہ کے ماملے میں پوری طرح سے ایمیوں کے اندر لہوک کراچی اسلام آباد میں علیگرڈ میں نہیں ہے ایک بیٹ سر ایک بڑی بڑی پرانی کہاوت ہے بڑی پرانی کہاوت ہے دھیان سے سنیں بڑی پرانی کہاوت ہے پوتھ کے پاؤں پالنے میں دیکھتے ہیں آپ بہت بڑی نیتا بنیں گی مان گیا آپ بہت بڑی نیتا ہیں مان گیا میرا سوال آپ نے دعوت کر دیا بلکل سوال پوچھیں گے مدید صاحب میں آپ سے جانا چاہوں مدید صاحب میں کملپیت رکھ جائیے آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا میں روک رہا ہوں تو رکھ جائیے اب مجھے ایک بات بتائیے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ نے بولا ایمیو کی کوئی محبت نہیں ہے جنہ سے ارے اب آپ پھر میرے کو آوڈیو پر مجبور کر رہی ہیں آپ آوڈیو بند کری یہی تو یہ جھوٹی تو پہلایا جا رہا ہے سب سے پہلے تو نیشن کیوں رہی ساونکر نے پروپوس کیا آپ اس کو ڈیسون کری مسلمان پر فلیس ٹروں سے یہ اندران پرہ گا. ارے آپ اسباب کو پولرائیز مت کیجئے. آپ پوچھے ایک بھی تو اسی کو پولرائیز مت کیجئے. ایک بٹی فرز بھائی سب برابر سے ہندوستان کو اضافت کر رہے. پولرائیز مت کیجئے ہندو مسلم سیکھ سائی میرا سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں پردان منتری آپ کی سب کو ساتھ لے کر چلیے آپ پردان ایک افجل کو سائید کہنے والے لوگ بلکل نہیں چلیں گے اس دیس کے انتر میں آپ دونوں کا آوڈیو من کر رہا ہوں میرا پت سوال آپ سے دیکھیں افجل کا سمان اس دیس میں نہیں چلے گا ہم سب برابر ہیں کسی قیمت سورب 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 پہلے تو افزل کو لے کے کوئی سوال نہیں تھا جو اس کا آپ جواب دینے پہلی چیز دوسری چیز آپ سے جس چیز کا سوال پوچھا جا رہا اس کا جواب آپ دے رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن وہ سوال آپ سے نہیں پوچھا گیا تھا ایک بات میں ماتین صاحب آپ سے جانا چاہتا ہوں انیس سو ارتس پہ پہلی بار جننہ صاحب آئے اتحاس تو آپ کو ہی پتا ہے میرے کو ہی پتا ہم سب پٹ رہے ہیں انیس سو چالیس میں لاہور ڈیکلریشن آیا انیس سو تیتالیس میں جننہ صاحب کو ہاتھ سے کھیچ کر وہاں کے لڑکے کیریج میں لے کے آئے تب بھی لاہور ڈیکلریشن کے بعد بھی جننہ سے محبت برقرار تھی کیا کہیں گے اس پر تیکھیں میں جواب دینا چاہوں گا گزارش کروں گا آپ دونوں بھائیوں سے پلیز ایک نٹ کا موقع دیجئے دیکھیں گزارش بہت ضروری چیز ہے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا جننہ نے دیشوں کو باٹا دلوں کو باٹا خلنایک ہیں وہ سب مانتے ہیں تو صرف تصویر ایم یو میں ہی پر بوال کیوں ہو رہا ہے ہر جنگہ سے ہٹاؤ یہ کوئی بات نہیں ہوگی کہ میوزیم میں کسی کے ساتھ یہ تو آپ لوگ ہٹانے کی تیار ہے ہم سب سے کہیں گے آپ ہٹارے ہیں کی نہیں ہٹارے ہیں آپ قانون پاس کیجئے آپ ہٹارے ہیں نہیں ہٹارے ہیں میں بند کرتے ہیں بھر گزارش کی تھی سورب بھائی آپ کے ساتھ چلیں گے بھائی بھائی سامر سورب بھائی گزارش کی تھی آپ سے ایمیس میں قانون نہیں ہے کیا دیش میں قادم چلتا ہے سورب بھائی سورب بھائی میں زراعین سے گفتو گل دیکھیں آپ اتنا بتا رہے ہیں کہ اتنے سارے ماملے ہیں کیندر میں آپ کی سرکار راج میں آپ کی سرکار جب صحیحاں بھائے کوتوال تو ڈر کا آئے گا 80 سال پہلے کی لائے گا اب مجھے آپ اپنا میرے سوال کا جواب بتائیں آپ کا جو سوال تھا میں نے صرف اس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جنہ کے ہم سمرتھک نہیں ہیں وہ ایک ہسٹری ہے اسی لیے وہ آج بھی یونین ہال میں ایک جنگہ پر ان کی فوٹو لے اور صرف ان کی نہیں مہاتما گاندھی سے لے کر کے مدد یہ تیستہ سیتل وار تک جن کو لاس دیں آپ میرے سوال نہیں سمجھے مدین صاحب میرا سوال یہ نہیں ایک ہسٹری وہ ہے جو پارٹیشن کے پہلے کی ہے جب آپ نے ان کو لائف ممبرشپ دے دی وہ پہلے کی ہے لیکن پارٹیشن کی جو ہسٹری ہے کیا جنہ کی تصویر لگا کر اس دیش کا ہر وہ مسلمان جو دیش میں رہ گیا کیا آپ اس کی بیزت نہیں کر رہے ہیں پارٹیشن سے پہلے کی ہسٹری ایک دیکھیں ایک مٹ سر فیروز بھائی ایک مٹ فیروز بھائی ان کے سوال بجھے ایک بات دوسری جنہ کی یاد آج کیوں آ رہی تمام لوگوں کو کیوں آ رہی اس سے پہلے بھی یو پی میں آپ کی سرکار تھی تمام مہازوں پر آپ سے میں ایک جملے میں کہ آج بی جے پی کے لوگ اتنے زیادہ مطلب ہر مہاز پر ناکام ہوگا کہ جنہ کی فوٹو پر وہ سیاست کر رہے ہیں اور کوئی مطلب نہیں ہے جنہ کی فوٹو کو بیرونیس کا سنا ہو جنہ اور انٹیپ سب پاکستان چلے جائیں گے اب بے فکر رہی ہے نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے یہ سوال میرے پوچھا ہے اس لیے کمل پریت میرا یہی سوال ہے کمل پریت یہی سوال ہے میرا میرا سوال یہ ہے جو آپ کے ایم پی صاحب ہیں وہ جیسے ایم یو پورٹ کے ممبر ہیں بھاچپا کے ایم پی صاحب ہیں آپ لوگ تو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کے کھہرے نیوے اور دوسری بات ہے اگر بات کی جائے اتحاس کی بات کی جائے تو کتنا پرانے اتحاس ہیں اب جنہ کی یاد کیوں آ رہی ہے تنی تصویر اب کیوں کھٹک رہی ہے پہلے کیوں نہیں کھٹک رہی تھی دیکھئے ایک تصویر ہٹانے کے بعد وہاں پر کس پرکار سے بوال مچا کتنی بڑی سنکھیہ میں ودیارتی سڑکوں پر آ گئے بوال کس پر مچا ہے کیوں 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 آئے مانا ان لوگوں نے وہاں پردرشن کیا تھا ہندو یوہ وائنی نے ہندو یوہ وائنی نے وہاں پردرشن کیا تھا انہوں نے گیٹ کے باہر پردرشن کیا ان کا ویروت کر سکتے تھے آپ سبھی لوگ اپنے ایک سوال پوچھ رہے تھے میں ایک سکرین پہ آپ کے سوال کا جواب جا رہا ہوں آپ کے سوال کا ہم دردوں کی کمی نہیں ہے ہم دردوں کی کمی نہیں ہے دن بھر بیٹھ کر سوال کا جواب نہیں ہے کچھ ڈیفینڈ کریں اور بھی کوئی گالی دینے تو دینے سوال پوچھ رہا ہوں جن بھی مہا پورسوں کا یوگدان اس راشت کے نیروان یادی ان پر کوئی اولی اٹھاتا ہے ہم سوالتے بہت کھٹیا دیش کے بٹوارے کے پہلے جنہ کا بھی یوگدان جو یوگدان جواللال نہروں جی کا بھارت دیش کو آزاد کرانے بھی تھا جو یوگدان مہتمہ گاندی جی کا ہے اسی طرح محمد جنہ جی کا بھی یوگدان رہا ہے یوگدان ہمارے مسلم قوم کے لوگوں کا را ہے بھارت دیش کو آزاد کرنے اگلے آج کی دن دکھا جا رہا ہے بی جی پی ایک ورگی کن کے حساب سے ایک سامدائی دنگے کرانا چاہتی ہے 2019 کے چناؤ کو لے کر ایک ورگی کن کرنا چاہتی ہے جس سے اس کو فائدہ ہو یہ ہم لوگوں نے ہونے دنگے جنہ ہمارے یہاں 1913 میں آئے تھے جس کے اندر جنہ کے ساتھ ہم نے مہتمہ گاندی سی بی روان بی آر امبیٹ کا جاتی ہسنیوں کو ہم نے لائف ایمبرشپ وہاں پر دی تھی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ مومبائی میں وہ ڈگری رکھی ہوئے جنہ کی وہ ان کو نہیں دیکھ رہی ایک بی جی پی کے سانسد جو اپنے ٹکٹ کے لیے راجنیتی کر رہے ہیں انہیں 80 سال پرانے تصویر دیکھ جاتی ہے اور اس کو اتارنے کی بات کرتی ہماری سٹوڈنٹ کا اپنا سمویدہان ہے اس سٹوڈنٹ یونن کا ہم خوب ڈیسائیڈ کریں گے جنہ کے فٹو ہٹے گی یا نہیں ہٹے گی دوسری بات ہے لیکن جنہ کے فٹو یہاں سے کتے کسی طور پر نہیں ہٹ سکتے دیکھئے ایسا ہے کہ ہم دردوں کی کمی نہیں ہے اور اس دیش کا کئی کئی مسلمان ایسے ہیں جو سیدھے طور پر یہ کہتے ہیں کہ میرے بگل میں ایڈ لیپ کر رہے ہیں فیروز بھائی لیکن اس کے بگل میں کئی ایسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ جنہ کا اس دیش سے کوئی تعلق نہیں یہ کوئی سروکار نہیں ہے لیکن جنتہ کے بیچ میں کچھ سوال ہیں کیا نام ہے آپ کا سوال پوچھے کس سے سوالیں اپنا بتائیں میرے نام انوچھ چودری میں آئیسی کولیس سے آیا ہوں سوال پوچھے میں ایک کوشن پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہسٹری ہسٹری کی بات کر رہی ہے پاکستان نے اس بغت سنگھ کی ہسٹری بدل دی جو ہماری لیے مر گیا انہوں نے فوری چوک کا بدل دی تو آپ بھی قانون نکالو نا میجورٹی میں ہو سرکار میں ہو ستہ ارے خطو لکھ دیں انہوں نے آپ کیا کریں نکالو قانون خطو آپ کے بی سی کو لکھ دیں آپ نے کیا کیا اگر ایم یو کو ٹارگٹ میں بتاؤں کیوں کیا جا رہا ہے اس لیے پڑھا لکھا طبقہ ہے بھارت رہتن پدم بھوشن پدم بھوشن اور تمام چیزیں دیں اب ان کو ایک ذریعہ چاہیے تصویر کے ذریعے انہوں نے ہسٹری بدل دی انہوں نے ہسٹری بدل دی تو آپ آپ یہاں سے صرف جنہ کی بات ایم یو مت کیجئے مدین صاحب ایک منٹ تمام لوگوں سے مدین صاحب ایک منٹ مدین صاحب آپ قانون قانون تو بہت آپ کے پاس بھی سوال آ رہا ہے ایک منٹ رکھ چاہیے قانون بہت بات کی بات ہے ایک خط لکھا ہے اس پہ آپ کا کیا ریاکشن ہے میں کہوں گا کہ ستیش گوتم صاحب تو ایم یو کوٹ کی ہی ممبر ہے خط لکھ کر کے نیٹ پہ ڈال کے پبلس کر کے اپنے میں آپ کے بتاؤں اپنے خط کا کیا رکھنائی کیا ہے ایک منٹ مدین صاحب آپ ایک منٹ سورب اپنے خط کا لکھا ہے جواب ایم یو ہسٹری ان ویدر گوڈ اور بیٹ ہسٹری کے نوٹ بی ریز یہ خط کا جواب لکھا ہے آپ تصویر نہیں ہٹا رہے ہیں یہ آپ کیا سے ایم یو سے جواب آیا اگلا سوال بتائیے سر پرنام میرا نام عمر پال ساکیت جی سے میرا سوال ہے کی جنہ میرے لئے آتنگوادی تھا میں مانتا ہوں جنہ آتنگوادی تھا کیونکہ گاندی جی کیونکہ ہم گاندی کو پوچھتے ہیں اس لئے گوڈ سے بھی ہمارا آتنگوادی کیونکہ انہوں نے مارا گوالیر میں جو گوڈ سے کا مندر بنا ہوئے اس کو آپ کپ تلوائیں گے آپ کہتے ہیں کہ قسم رام کی خاتے مندر وہیں بنائیں گے راوڑ کا مندر جو کانپور میں بنا ہوا ہے اس کو آپ کپ تلوائیں گے رک جائے بتائیے دیکھئے رام اور راوڑ کے وشاہ میں تو میں دوڑ سے کا مندر کے اوپر انہوں نے سوال ہے جواب بھی سکتے ہیں نہ وہ مندر کون بنا رہا ہے اس کے بارے میں لیکن جہاں تک آپ نے بات کی جن ویکتی کا آپ نے نام لیا گاندھی جی کی ختیا کرنے والے ویکتی کو یہیں کے بھارت کے ہی سمویدان کے انسار لوگ کے انسار ان کو سزا ملی ہے ایسے ویکتی کو مہیمہ مندر جو کر رہا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے بلکل لیکن یہاں وشاہ چل رہا ہے جنہ کا ایک آپ سوچئے ایک سوال بڑا نہیں کرنا چاہیے مہیمہ مندر بلکل غلط ہے شہلا کیا زیادہ یاد آتے ہیں ساکیت ساکیت آپ کی ایڈیولوجی اور جنہ کی ایڈیولوجی ایک ہی ہے پارسنل جنہ نے جو کیا وہی آپ بھی کرنا چاہتے ہیں جو جنہ کی ہے بھئیہ آپ کی جو ایڈیولوجی وہ ایکزیکٹ سیم جنہ کی ہے بی جے پی جو بلتکاری جنتہ پارٹی ہے اس کی جو بیچاو میں 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 پارلیمنٹری کہتی ہے اور باشا نکسل بی آپ سوشل بی نہیں بول سکتی شہلا آپ یہ نہیں بول سکتی شہلا آپ یہ نہیں بول سکتی یہ میں نہیں کروں گا آپ میں یہ اور یہ آپ کی پارٹی میں پارٹی میں کوئی سوال نہیں لگا شہلا میں آپ کوئی ریاکش نہیں لگا آپ کوئی سوال نہیں لگا آپ کسی بھی پارٹی کو ایسے نہیں کر سکتی میں آپ سے کوئی سوال نہیں لگا ایک دم کہہ سکتی ہو میں بلتکاری وں مدید صاحب انٹرنیٹ سیوہ کی جو بات ہے وہ ایک بیسک سوشل سیکیورٹی میجر ہوتا ہے آج کل جس طریقے سے وائرل چیزیں نہ پھیلائی جائیں جو کی غلط ہوتی ہے سوال اس بچے کا کچھ اور ہے سوال یہ ہے کہ ماحول بنانے یا بگاڑنے کی ذمہ داری کی آپ کرتے اور جا کر کے لائبریری پڑھائی بھی کر رہا کر رہا میڈیا 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 پھر میڈیا میڈیا میڈی طرف سے بھی آپ بولیں گے ایک بھائی رہے ہیں وہاں پر اس دن حمید انساری آنے والے تھے آمید انساری اندر تھے وہاں پر پر درشن ہوا ہندو یو بھائی نی کے گنڈے وہاں گسے ہاتھ میں پسطول لے کے آت میں سکھوڑ لے کے اندر گسے اور اس کے ہم سٹوڈیو میں تو پدرب نہیں کریں ہم سٹوڈیو میں تو پدرب نہیں کریں سوال پجھے لائیف ٹائم سکولر کے علامہ جنہ نے ایسا کیا کیا ہے کہ ہم ان کی تصویر نہیں ہٹا رہے ہیں دیش کا سوہار دعو پہ لگ گیا ہے لیکن ہم جنہ کی تصویر کیوں نہیں ہٹا رہے ہیں بھائی 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 در سے آل خواہ بھائی میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ ٹھیک دس دن پہلے ایک کوئی صاحب نے خط لکھا کہ سوبرمنیم سوامی جی خط لکھا کہ وہاں پہ رسز کا شاہ کا کھولا جائے اب یہ بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی سوبرمنیم سوامی کا بیان آگیا کہ وہاں ٹیریسٹ پڑھتے ہیں لہٰذا یہ تو مجھے لگتا ہے کہ پوری سادش ہے جو بھاجپا کے ونگز ہیں اس کے سادش شل نہیں ہے اس مسئلے کو پڑھایا جا رہا ہے کیونکہ آپ جن حالات میں دیکھئے ساکر میں ایک میں ایک سوال پوچھ چاہوں کیونکہ آپ ای بی وی پی سے ہیں بی جی پی سے نہیں ہے پہلے خبر آتی اپریل کے مہینے میں کی مانورٹی سٹیٹس جو ہے وہ نہیں رہے گا اور اس کو لے کر انہوں نے اپنا سٹیٹس کو بلکر رکھتا ہے پھر ہم دیکھتے کیا ہے کہ حامید دیکھت P ہمارے گا اگر وہاں دیکھئے ایسا ہے میں مکمل اس بات میں اقین رکھتا ہوں کہ وہاں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی چاہے ہو رس اے سو مسلم لیگ ہو سپا بسپا کانگریز بھاچپا کچھ بھی ہو کسی کی بھی کوئی شاکھا نہیں لگنی چاہیے پولیٹکس کو یونیورسٹری میں کسی حالت میں انٹر نہیں ہونا چاہیے وہاں سٹوڈنس کا صرف سٹوڈنس پڑھتے ہیں اپنا فیوچر بناتے ہیں سیوہ اس کے میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دینا چاہتا ہوں دیکھئے ایک چیز مجھے بات پوری دینا چاہتا ہوں نشار بس میں اس کے بات نہیں بولوں گا ایک بات کہہ دوں دیکھئے دیکھئے میں ایک منٹ میری بات پوری ہونے دو میں ایمیو کی بات کر رہا ہوں دیکھئے ہر یونیورسٹری میں اور ایمیو میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو مسلم لیگی ہے مولانا آزاد ایک دفعہ گئے تھے انہوں نے یہ کہا تھا ہندوستان کی آزادی میں میں میرا مذہب کہتا ہے میرا قرآن کہتا ہے کہ ہندو اور مسلم ملکے انگریزوں سے لڑے یہ بات کہنے جب مولانا آزاد علیگر کے سٹیشن پہ اترے تو وہاں پہ علیگر کے بچوں نے آپ یہاں بیٹھیں آپ سامنے اس کی گوائی دیں گے مولانا آزاد کو جوتوں کا حرف بنا دیا ہم ہمارے جو لیڈر ہیں مولانا آزاد ہیں ہمارے لیڈر نہ تو سابر کر جی ہیں اور نہ ہی جنہ ہیں اور نہ کوئی اور ہے لیکن دکت اس بات کی ہے فیروز بھائی جو بات کر رہا ہے یہ بڑا اچھا لگتا ہے سننے میں اور ویدیشوں میں کئی جگہ یہ ہوتا ہے لیکن اس دیش کے راجنیتہ اس بات سے بڑا گروانویت محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس کالج میں اتنے لیول تک پولٹیکس کر چکے ہیں اس میں جینیو اپنے آپ میں ادھارا جہاں پر پڑھائی بھی ہوتی ہے لیکن پولٹیکس زیادہ ہی ہوتی رہتی ہے پولٹیکس is a dirty game آپ نے کہا آپ نے کہا کہ الیکسن کے ٹائم پر جنہ کی یاد کیوں آئے بیواد اسی کا ہوتا ہے جس کا کوئی مطلب غلط ہو وہ چیز غلط ہو تو بیواد اس لیے ہوا تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جنہ کی تصویر وہاں پر رکھنے ہی کیوں چاہیے جب اس کا بیواد اپنے آپ نے کہا تو ہندوہوں کی نربم حتیح کی گئی تھی ان کے ڈائریکسن کے لیے جنہ نے کہا تھا کہ ہم بندگا یوز کریں گے یہاں پہ ہم بعلنت کریں گے اور ہمیں کوئی بھائیچارہ نہیں رکھنا ہے اور اس کے بعد دوسرا факٹ دیکھیں گے تو بہت ساری ます کیلنگ ہوئی ہیں کلکتہ میں گاندھیی ہو Canadian ص parliamentیاں six سوال یہ ہے کیا جنہ ان کے لیے پریڑا کے سورت ہے جس نے لاکھوں ہندوستانیوں کو مارا دیش کا بیوازن کیا ایک دم نہیں ہے ایک دم نہیں ہے میں جواب دینا چاہوں گا بھائی کو پہلے چناہوں سے پہلے آپ یہ ہم چھات رہیں ہم بھوش ہیں اس دیش کا ہم یہ سٹ کریں گے کہ جب چناہوں سے ایک سال پہلے اور دو سال پہلے جو بھی بری چیزیں ہیں ان کو اکھاڑو ہم تو ہی کہیں گے ماتین ایک سکن ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ماتین ایک سوال میں کر رہا ہوں آج یہ سب لوگ بیٹھے ہیں اگر آپ کب جا رہے ہیں علی گل آج شام جا رہے ہیں کل صبح جا رہے ہیں جب بھی جائیں آپ جا کے ایک منٹ اپنے ہاتھوں سے علی گل کے بچے بیٹھیں آپ اپنے ہاتھوں سے جینا کی تصویر لٹکی بھی ہٹا دیں آپ ایمیو کے ہیرو بن جائیں گے پورے ہندوستان دنیا کے ہیرو بن جائیں گے آپ کریں گے ایسا میں سپورٹ کروں گا آپ کو ہم سب سپورٹ کریں گے آپ کو آپ فوراں ہٹا کی جگلے کی تصویر اتنا گرما ہو رہا ہے اور اس کا خمیازہ ایک کام مسلمان کو بکتنا پڑتا ہے ہمارے جیسے دیش بک مسلمان کو بکتنا پڑتا ہے سارے مسلمان دیش بکتے ہیں سارے مسلمان دیش بکتے ہیں میں یہ کہوں گا میں ہیرو بننے کے لیے نہیں میں پڑھا لکھا تب کاؤں ہسٹری میں نے پڑھی ہے اگر بھارتی سرکار پلیز ساکت بھئی ایک منٹ میں صرف یہ کہوں گا اگر بھارتی سرکار کوئی قانون پاس کرتی ہے کہ جنہ کی فوٹو ہسٹری تمام چیزوں سے ہٹا دو میں بھارت سرکار کے قانون پاس کرنے کے بعد فوٹو واپس لگے گئے اس لئے پر آپ نے چینلنج کیا جاتی ہے کیوں چھٹر سیلیٹ نے پڑھنا چاہتا ہوں جو ہندو چھٹر سوارب رک جایا سوارب 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 ساکت آپ کے سوال محروم جی سے بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں دیکھیں اتنے ورشوں سے وہ تصویر لگی ہوئی تھی آپ کو پتا ہے ہم تو میں تو علیگرد نہیں گیا ورہان در نہیں گیا وہاں پر یا اور بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا لیکن آپ تو آپ تو ودیارتی ہیں وہاں کے آپ نے اتنے ورشوں سے تصویر دے کہ آپ کو نہیں لگا کہ یہ غلط ہے یہ سمجھ دہاں میں جس ویکتی نے اس کو توڑا ہاتھ جواب اس کی تصویر اتنے سمجھ خدا ہوگی سمجھ حتین صاحب اس کا جواب دی جا ستیش گوتم صاحب بھی ایم یو کورٹ کے ممبر ہیں انہیں بھی تو پتائے کہ وہاں تصویر لے کہ مگر کوئی بھی بات نہیں پہلے جب دیکھا الیکشن کا موضوع ستیش گوتم کیوں نہیں نہیں خراب لگا آپ نے اٹھایا آپ کے دل میں درد ہے آپ کے دل میں خطور نہیں ہوگی سارا بہت سواب سن لیجئے آپ کو اس کا درد نہیں ہونا چاہیے ہاں بتائیے ہاں ہم یہ صرف یہ کہا یہاں سے بھی سوال آ رہے ہیں اور یہاں سے بھی سوال آ رہے ہیں میں اس کو دو منٹ میں رکھے گا میرے پاس بات یہ ہے کہ آپ اگر ہسٹری ہے جینا بھی ہسٹری کے اندر آتے ہیں آپ ہسٹری کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل بدل لیے کچھ چیزیں ہسٹری میں آپ کو پسند نہیں ہوں گی آپ اس کو بدلنا چاہ رہے ہیں آپ بدل سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ صرف ایمیو کے اندر ہی جینا نہیں ہے جینا کا ایک تصویر ہے موڈی جی بھی inaugurate کرے ہیں جینا کا ایک میوزیوم ہے اب اس کو جلا کی جلا آئیے ہمیں کوئی دکت نہیں ہے جینا ہمارے ہیرو نہیں ہے بھگت سنگ ہمارے ہیرو ہیں بھگت سنگ کا ایک کیس جنانے للا جواب یہ ہے جنانے للا آپ اس کو پہ جلا دیجئے آپ بھی لا کے لامتا تب کچھ جلا دیجئے ہم دیکھیں گے ساکر میں فائنل کامنٹ دے رہا ہوں گے جنانے للا آپ دیکھیں گے آپ روز دیجئے میں شو کو وائل دپ کر رہا ہم سارا بھی چاہئے اس دیش کا جو یوہ نیتا ہے وہ ابھی بھی آنے والی اپنی پولٹیکل پارٹی کی لائن کو ٹو کر رہا ہے جنہ ہے اور نہیں اس سے مطلب نہیں ہے لیکن اس کی پولٹیکل پارٹی اس کو کتنا سنتی ہے مائنے رکھتا ہے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ سبھی نے ہم کو جوائن کیا ابھی اس میں ایک چھوٹا سا ورام لیکن یہ سیریز جاری ہے پانچ بجے اس کا اگلا بھاگ روہد سردانہ کے ساتھ لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے